بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم i am sarat and you are watching five w's of english literature friends آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ ایمان اور صحیح کی اچھی حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے افسر امان میں رکھے friends اتھالو کا ٹیکس کر رہے ہیں پریویس لیکچر میں اتھالو اور ڈسریمنوں نے اپنی شادی کے حق میں لمبی لمبی جو arguments ہیں وہ ڈیو کو وینس کے سامنے دے دیئے ہیں اس کے بعد ڈیو کو وینس نے اتھالو اور ڈسریمنوں کی جو شادی ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے اس کے ساتھ ڈیو کو وینس نے ڈریو کو وینس نے ڈسریمنوں کے بات براویانٹیو کو بھی کہا ہے کہ اس شادی کو مان لے اس پر صبر کرے جس کے بعد ب براویانٹیو نے کہا ہے شادی کو ماننا اس پر صبر کرنا اس کے باس کی بات نہیں ہے لیکن اس نے کہا ہے جناب اب میں نے یہ دعویہ کیا تھا اس کو ختم کیجئے اس کو اپنے ریاست کے کاموں کی طرف توجہ دیئے اس کے بعد ڈیوک و وینس جو ہیں وہ اپنے ریسل کے کاموں کے لیے اوثیلو کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور جو ترکوں کے ساتھ جنگ لڑنے والی ہے اس کے بارے میں اوثیلو سے کہتا ہے ڈیوک و وینس The Turk with the most mighty preparation makes for Cyprus Most mighty preparation acute military force بڑی جنگی تیاری کے ساتھ ترک جو ہیں وہ بڑی جنگی تیاری کے ساتھ Cyprus کی طرف آ رہے ہیں اوثیلو The fortitude of the place is best known to you Fortitude strength power جگہ کی طاقت اس جگہ کی طاقت دفاعی حکم تیملی کا تمہیں بہتر پتہ ہے And though we have there are Substitute of most allowance Substitute deputy officer کو کہتے ہیں اور sufficiency ability اگرچہ ہمارا وہاں پر ایک بہت قابل افسر ہے وہاں پر موجود ہے Jad opinion Public opinion عوامی رائے لیکن یہ جو عوامی رائے ہوتی ہے A civilian mistress of effect یہ تو ریاست کی ملکہ ہوتی ہے یعنی جو عوامی رائے کے فیصلے ہیں یہ ریاست پر اس انداز ہوتے ہیں ریاست کے فیصلے عوامی رائے سے ہوتے ہیں Throws یہ تقاضی کرتی ہے I'm more safe or wise on you کہ آپ کو وہاں پر بیچا جائیں You must therefore be content Content ready ہونا تیار ہونا اس لئے آپ کو وہاں پر جانے کے لئے تیار ہونا چاہیے To slubber the glass of your new fortunes New fortunes یہ جو آپ کی نئینی قسمت ہے یعنی جو آپ کی نئینی شادی ہوئی ہے Gloss brightness چمک یہ تاکہ جو آپ کی شادی کی جو نئینے خوشی ہے جو آپ کو چمک ملی ہے Slubber اس پر strain لگ سکے اس پر یعنی جو آپ کی شادی کی خوشی ہے یہ کام ہو سکے With this more stubborn and monstrous expedition Stubborn Difficult مشکل Bustrous Violent خوفناک Expedition مہم یعنی اس خوفناک اور مشکل جو مہم ہے اس کے ساتھ آپ کی جو نئینی شادی کی خوشی ہے وہ اس کے ساتھ کم ہو سکے Othello The Tyrant Custom یہ جو ظالم عادت ہے Most grave senator نہایت محضر زرقین مجلس Had made the flinty and steel couch of war یہ جنگ کے جو flinty tough and steel couch بھاری بستر کو کیا کر دیتی ہے My thrice driven bed of down یہ میرے جو بستر ہے اس کو thrice driven comfortable بنا دیتی ہے یعنی جنگ کی عادت جو ہے وہ میرے سخت اور بھاری بستر کو نہایت نرم نازک اور آرام دے بنا دیتی ہے I do agnize acknowledge کرنا میں اس کو acknowledge کرتا ہوں اس کو سمجھتا ہوں unnatural and prompt alacrity I find in hardness یہ جو hardness سختی اس سختی میں جو مجھے فوری ہوتے بھی خوشی ملتی ہے alacrity cheerfulness کو کہتے ہیں اس سے جو مجھے فوری ہوتے بھی خوشی ملتی ہے میں اس کو سمجھتا ہوں and do undertake اس کی ذمہ دائی لیتا ہوں these present wars against the automates یہ جو اس معنیوں کے خلاف جو جنگ لڑی جانے والی ہے اس کی ذمہ دائی لیتا ہوں most humbly therefore bending to your state اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو موزز ریاست ہے اس کے سامنے آجزی سے I crave میں request کرتا ہوں fit disposition for my wife fit disposition arrangement میری جو بھی بھی ہے اس کے لئے مناصب انتظام کیا جائیں do reference of place and exhibition exhibition کا مطلب یہاں پہ نمائش نہیں ہے یہاں پہ exhibition کا مطلب allowance ہے جو مہانہ رقم ملتی ہے وہ لے گئی ہے یہاں پر یعنی میری بیوی کے لئے جگہ کا بندبس کیا جائے اس کے لئے جو monthly allowance ہے اس کا بندبس کیا جائے with such accommodation and bizarre bizarre company یعنی اس کے لئے ملازمین کا بندبس کیا جائے as levels with her breeding یعنی جو اس کی نسل کے مطابق یعنی جو اس کا خاندان ہے اس کے مطابق as levels یعنی جو اس کو سوٹ کرتا ہے اس کے خاندان کے مطابق اس کے لئے جگہ allowance اور ملازمین کا بندبس کیا جائے ڈیو کو وینس کہتے ہیں if you please اگر تم اس بات سے خوش ہو beat at her father's تو ہم اس کے باقی گھر ٹھہرا دیتے ہیں براو بینٹیو کہتا ہے i'll not have it so میں تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا یعنی میں اپنے بیٹی کو کبھی بھی اپنے گھر نہیں رکھوں گا اُتھالو nor I اُتھالو کہتا ہے میں بھی ایسا نہیں کروں گا ڈیس ڈی مانا nor I میں بھی ایسا نہیں کروں گی i would not there reside میں وہاں پر نہیں رہوں گی to put my father in impatient thoughts by being in his eye یعنی میں اس کی eye میں رہوں گی یعنی اسی word کے سامنے im کا prefix لگ جائے تو وہ اس کو opposite کر جاتا ہے یعنی میں وہاں پر ہوں گی اور میرے باپ کو مجھے دیکھ ہرود نامہربان اور غصے والے خیالات آتی رہیں گے تو میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی most gracious ڈیوک نہایت Moses ڈیوک to my unfolding unfolding request proposal آپ میں request کو lend your prosperous sympathetic اور مہربان کو کہتے ہیں آپ نہایت مہربان طریقے سے میری بات کو سنیے and let me find a charter in your voice charter permission کو کہتے ہیں اور اپنی زبان کے ذریعے مجھے اجازت دیجئے یعنی اپنی زبان سے میرے بارے میں کوئی فیصلہ کیجئے to assist help کرنے کو کہتے ہیں my simpleness یعنی یہ جو میں سادہ دل کے لڑکی ہوں اس کے ساتھ میری مدد ہو چکے یعنی میرے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کیجئے جس کے ساتھ مجھے اس سادگی کے حالت میں بھی مجھے مدد ملتی رہے تم اس بارے میں کیا کہتی ہو دی مر میں مر سے پیار کیا کہ میں اس کے ساتھ رہوں میرے جو بلکہ سریٹ فارور وائلنس ہے جو میں کام کیا ہے سیدھا ہے اور میں اپنی قسمت کے ساتھ ستم ڈھایا ہے می ٹرمپینٹ ایک میزیکل انسٹرومنٹ کو کہتے ہیں یعنی یہ جو میں نے کام کیا ہے اس کے ساتھ پوری دنیا میں میری نکارہ ہے وہ ہر طرف بجے گا میری شہرت ہو رہی ہے ہر طرف میری بارے میں باتیں ہو رہی ہیں سب ڈیوڈ اورکم کرنے کو کہتے ہیں کس کا کردار ہے اس نے مجھ پہ قبضہ پالیا ہے میں اتھالو دماغ کے ذریعے اس کے چہرے کو دیکھتی ہوں یعنی میرے سامنے اتھالو کا چہرہ ہے وہ نہیں ہوتا اس کے خیالات ہوتی ہیں اور اس کے جو عونر ہے اس کی عزت کو اس کے بہادر کردار ہے اس کے سامنے میں اپنی روح کو اپنی قسمت کو بلکل میں نے مقدس کر دیا ہے یعنی اس کے جو کردار اور عزت ہے وہ میری لئے بہت زیادہ مقدس ہیں سو ڈیوڈ اسی وجہ سے جناب والا اگر میں پیچھے رہ گئی یعنی میں اتھالو کے ساتھ جنگ میں نہ گئی موت پیس پیس حالت امن کو کہتے ہیں موت پروانے کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں زمان امن میں ایک پروانے کی طرح بے قرار رہوں گی بے چین رہوں گی اور وہ جنگ پہ چلا جائے گا رسومات کو محروم ہو جانا وہ رسومات جن کے ذریعے میں اپنے خاند کی خدمت کروں گی میں ان سے محروم ہو جاؤں گی میں اور اپنے خاند کی گیر موجود گی میں ایک بھاری اور اداس وقفے کے ساتھ رہوں گی یہ جو خاند کی گیر موجود گی موقع ہوگا لیت می گو وید ہم آپ ایسا کریں جنا مجھے اس کے ساتھ جانے دیں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیکچر ختم ہوا ایکٹ ون کے سین 3 کے نیکس پار کے لیے ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے تیل دا نیکس لیکچر تیک کیر ساتھ اللہ حافظ